ہلو دوستو انٹیلیجنشیا یا ذہانہ کسی بھی بندے یا فرد میں پائی جانی والی وہ خاص چیز یا خصوصیت ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز اور بہتر بناتی ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہے یا بہت زیادہ پڑا لکھا ہے وہ بہت زیادہ ذہین بھی ہیں لیکن سائیکالوجی کے نزدیک ایسا ہرگز نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے اور معاشرے میں عام لوگوں کی نسبت بہتر کرتی دکھاتا ہے نفسیاتی سائنس یا سائیکالوجی کے نزدیک وہی شخص ذہین کہلاتا ہے دوستو اگر آپ بھی ایک ذہین انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ آٹھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جن کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے یا جو خصوصیات ایک ذہین انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور دوستو ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ذہین لوگ ہمیشہ کم بولتے ہیں وزن والی بات کرتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں دوستو ذہین لوگ ہمیشہ ایک اچھی کمیونکیشن کرنا جانتے ہیں ایک ذہین شخص ہمیشہ حقائی کی اوپر ہی گفتگو کرتا ہے وہ کسی بھی معاملے میں بحث کرنے کے بجائے مصبت معاملات کی اوپر ہی گفتگو کرتا ہے ایک ذہین شخص اگلے بندے کی بات کو غور سے سنتا ہے وہ اگلے بندے کی بارٹی لینگویج اور چہرے کے تاثرات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور صرف ضرورت کے وقت ہی بولنے پر اتفاہ کرتا ہے اور ہمیشہ وزن والی بات ہی کرتا ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ایک ذہین شخص کا حصے مزا بھی اچھا ہوتا ہے دوستو ایک اچھی اور مصبت حصے مزا رکھنے والے شخص کو ہم ذہین کہہ سکتے ہیں لیکن ایک حقیقی ذہین شخص گفتگو کے دوران ہمیشہ ایک اچھی اور مصبت حصے مزا سے گفتگو کو بورنگ نہیں ہونے دیتا دوستو آپ نے اکثر اخبارات میں چھپنے والے کارٹونز کو دیکھا ہوگا جن کے ذریعے اس وقت کے ماحول اور حالات کے مطابق مختلف اخبارات اپنی اپنی حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں دوستو آپ ان کارٹونز سے ان کے بنانے والوں کی ذہانت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ایک ذہین شخص ہمیشہ کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنے جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ کسی بھی تنقیدی صورتحال میں محالفین کو جواب دینے کے بجائے اپنے آپ کو پرسکوند رکھتا ہے مصبت تنقید کو غور سے سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے ایسے لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ذہین لوگ ہمیشہ متجسس اور کسی بھی چیز کو گہرائی سے جانجنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ذہین لوگ ہمیشہ اس دنیا اور معاشرے کے بارے میں متجسس اور مصبت رائی رکھنے والے ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کو اور معاملات کو گہرائی سے پرکتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں جیسے کیوں کب اور کیا وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اگرچہ مطالعہ کرنا ایک ذہنت کی علامت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں ایک متجسس سوچ اور رائے رکھنے کی وجہ سے ہی ایسے لوگ ایک کریٹیو مائنڈ کے مالک بن پاتے ہیں ہمارا پانچمہ پوائنٹ ہے ذہین لوگ ہی ہمیشہ ایک کریٹیو مائنڈ کے مالک ہوتے ہیں دوستو آپ نے پڑا اور سنا ہوگا کہ وہ لوگ جن کا مختلف ایجادات میں حصہ تھا جیسے آئنسٹائن، الیکزینڈر گرام بیل اور تھامس ایڈیسن وغیرہ جنہوں نے انسانیت کی فلا اور بھرائی کے لیے مختلف چیزیں بنائیں واقعی ذہین لوگ تھے وہ لوگ ایک متجسس سوچ رکھنے والے اور مختلف معاملات اور چیزوں کو گہرائی سے پرکنے والے اور مسلسل سیکھنے والے تھے یہ لوگ اوپن مائنڈٹ تھے اور اپنی سوچ کو محدود نہیں بلکہ آؤٹ آف باکس سوچنے والے تھے اسی لیے وہ مختلف چیزوں کو ایجاد کر پائے ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے ذہین لوگ ہمیشہ امپاثیٹک اور کسی بھی واقعی یہ خبر پر جلدی امپریس ہونے والے نہیں ہوتے ذہین لوگوں میں ایک کوالٹی یہ بھی بھائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بندی کی ذہنی کیفیت اور جذباتی کیفیت کو کافی حد تک پڑھ لیتے ہیں یعنی دوسرا بندہ اس صورتحال یا ماحول میں کیا سوچ رہا ہے دوستو اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ سچ اور جھوٹ کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذہین لوگ کسی بھی خبر یا واقعی پر عام لوگوں کی طرح جلدی امپریس نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی بھی واقعی کی کھوج لگا کر ہمیشہ سچائی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ساتھوہ پائیٹ ہے ذہین لوگوں کی یاداشت اور چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت کافی تیز ہوتی ہے دوستو ذہین لوگوں کو مختلف چیزوں اور واقعات کو یاد کرنے کی صلاحیت کافی بہتر ہوتی ہے ان کو کوئی بھی شیر، غزل یا کوئی پیراگراف جلدی یاد ہو جاتا ہے اور یہی چیز ان کو عام لوگوں سے ممتاز اور بہتر بناتی ہے اور اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے ذہین لوگوں کے کام کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ اور بہتر ہوتی ہے ہمارا آٹھوان اور آخری پوائنٹ ہے ذہین لوگ نئی جگہ اور ماحول میں اپنے آپ کو جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں دوستو ایک نیا ماحول یا کام کرنے کی نئی جگہ ذہین لوگوں کو پرشان یا بورنگ نہیں کرتی ایک ذہین بندہ ایک نئی جگہ پر بھی دوستیاں اور نئے تعلقات جلدی بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے کسی نئی جگہ پر کام کرنے میں کوئی مشکل یا پرشانی نہیں ہوتی اس طرح ایک نئی جگہ یا ایک نیا کام ذہین لوگوں کو پرشان یا بورنگ نہیں کرتا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو اپنے دوستوں کے مسائل کو حل کرنے نے مدد دے سکتی ہے تو ان سے شیئر ضرور کریں آپ کے کومنٹس کو دیکھ کر یہ کسی نئے ٹاپک پر اگلی ویڈیو بنائیں گے خدا حافظ